ہیلو فینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل فیک چینل اور آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ونڈوز 11 میں کالی لینس کو انسٹال کر سکتے ہیں آج ہم کالی لینس کو ورچول باکس کے ذریعے ونڈوز 11 میں انسٹال کریں گے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کالی لینس کو ڈاؤن کریں گے تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے کسی بھی ایک ویب برادر کو اوپن کر لینا ہے ویب برادر اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کالی لینس کو سایچ کرنا ہے جیسے اب یہاں پر کالی لینس کو سایچ کریں گے تو یہاں پر کالی.org اس کی ویب سائٹ آئے گی آپ نے یہاں سے اوپن کرنا ہے تو آپ کے سامنے کالی لینس کی جو ویب سائٹ ہے کچھ اس طرح سے آئے گی اب آپ نے اوپر جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ڈاؤن لوڈ کا ایک بٹن دیا گیا ہے آپ نے یہاں سے ڈاؤن بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ choose your platform کریں گے یہاں پر آپ کو installer images کا ایک option دیا گیا ہے آپ نے یہاں پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہ آپ کو نیچے کی طرف لے جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں sorry kali linux2022.4 تو آپ کو یہاں پر 64 bit کا install ڈاؤن کرنا ہے اگر آپ کا جو computer 64 bit پر install ہے نہیں تو آپ 32 بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میرا جو computer ہے میرا جو laptop ہے وہ اس وقت 64 bit پر install ہے تو اس لیے میں یہاں سے 64 bit کا جو installer ہے اسے ہی download کروں گا یہاں سے آپ نے اسے download کرنا ہے download کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا سامنے download option آ جائے گا 3.53 GB کی یہ فائل ہوگی گیگا بائٹ کی تو آپ نے اسے download کرنا ہے میں نے اسے already download کیا ہوا ہے تو اس لیے میں یہاں سے فی الحال اسے cancel کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی ISO جو image ہے اسے download کیا ہوا ہے تو اب ہم virtual box کو download کریں گے یہاں پر آپ نے virtual box کو search کرنا ہے اور اس کے بعد virtualbox.org اس کی website ہوگی تو آپ نے اسے open کرنا ہے open کرنے کے بعد یہاں پر download virtual box 7.0 جو اس کا new version ہے وہ آ جائے گا آپ نے یہاں سے اس کے اوپر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اوپر ونڈو host کا option دیا گیا ہے آپ نے یہاں سے ونڈو host پر click کرنا ہے کیونکہ آپ کا جو operating system ہے ونڈوز پر کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے ونڈوز کا installer ہی آپ نے download کرنا ہے میں نے اسے already download کیا ہوا ہے اس لئے میں یہاں سے اسے install کروں گا right click کر کے آپ نے یہاں سے run as administrator کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے virtual box کو اپنے computer میں install کرنا ہے کیونکہ virtual box کے ذریعے ہی آج ہم kali linux کو windows 11 میں install کریں گے آپ نے یہ فائلیں پہلے سے ہی download کر لینی ہیں اور پہلے آپ نے virtual box کو اپنے computer میں install کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ virtual box جو ہے وہ میرے computer میں install ہو گیا ہے اب آپ نے یہاں سے finish کرنا ہے finish کرنے کے بعد virtual box آپ کے computer یا laptop میں open ہو جائے گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اس کا interface آئے گا تو یہاں پر آپ کو کچھ option دیئے گئے ہیں اوپر اور وہاں پر آپ کو ایک new کا button دیا گیا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں new کا ایک button ہے آپ نے یہاں سے new پر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک نیا پیج آئے گا یہاں پر آپ نے نیم لکھنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے کالی لینس لکھ لیتا ہوں آپ نے یہاں پر کالی لینس لکھنا ہے کالی لینس لکھنے کے بعد آپ کو تھرڈ نمر پر ایک جہاں سے ایرو پر کلک کرنا ہے ایرو پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ادھر پر سلک کرنا ہے اور اس کالی لینس پر جو فائل ہے آپ نے اسے سلیک کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے کالی لینز کی جو فائل ہے اسے سلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد یہاں پر آپ بیس میموری ہے آپ اسے اگر آپ کی میموری زیادہ ہے آپ کے پاس زیادہ ریم انسٹال ہے آپ نے لگائی ہویا تو آپ یہاں سے اپنی مریسے ریم جو ہے وہ بڑھا بھی سکتے ہیں ریم بڑھا سلیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ پروسیسر ہے اسے بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیسٹ کرنا ہے اور نیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ڈسک کا جو سائز ہوگا وہ آپ نے سلیک کرنا ہے بائی ڈیفارل یہاں پر ٹونٹی فائف گیگا بائٹ یہاں پر سلیکٹ ہے تو میں بائی ڈیفارل اسے ایسے ہی رہن دیتا ہوں اگر آپ کے پاس میموری ہے تو آپ اسے سائز ہے تو آپ اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے فنش کر دینا ہے جیسے آپ یہاں فنش کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے جو کالی نیز کا ہے وہ انسٹال ہونے کے لیڈی ہو چکی ہے آپ نے یہاں سے جسٹ سٹارٹ بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر سٹارٹ بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالی لنس جو ہے وہ انسٹالیشن کے لیے ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر جو ورچول بکس ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا جیسے یہاں سے آپ کے سامنے ورچول بکس اوپن ہوگا تو آپ نے یہاں سے گرافیکل انسٹال پر انٹر کرنا ہے گرافیکل انسٹال کو سلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کی جو انسٹالیشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر جو انسٹالیشن ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اب آپ نے یہاں سے میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں سے آپ نے لینگوش سلک کرنی ہے جیسے کہ انگلیس لینگوش میں اسے یہاں سے انگلیس لینگوش سلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی بھی ریجن سلیک کر لینا ہے یا انڈیا ہے یعنی سے انڈیا کو سلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے اس کے بعد configure the keyboard ہے یہاں سے American English یہی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے continue کرنا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پر کچھ فائل کرے گا تو یہاں پر بھی آپ کے تقریباً ایک منٹ تک کا ٹائم لگ سکتا ہے جیسے یہ فائل وغیرہ configure کرے گا تو اس کے بعد یہاں پر host name ہے یہاں پر آپ host name اگر یہی رکھنا چاہتے ہیں تو اسی کو رہنے دے اس کے بعد آپ continue کریں continue کرنے کے بعد domain name ہے آپ اسے رہنے دیں آپ again یہاں سے continue کریں یہاں پر آپ کوئی بھی name لکھ سکتے ہیں اپنا نام لکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی random name لکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں میں میں نے ایک نام لکھ دیا ہے نام لکھنے بعد continue کریں یہاں پر username ہے اگر آپ کو special username رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک strong سا پاس secretary جس کی مدد سے آپ اس کو log in کریں گے continue کریں اور continue کرنے کے بعد یہاں پر partition disk آئیں گے یہاں سے آپ نے سب سے اوپرے اسے کو считra کرنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے again continue کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے second separate home partition Betsy کو select کرنا ہے درمیان والا ہے اسے select کرنے کے بعد آپ نے continue کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو جو بھی ہے یہاں پر Viet in the Chain یہاں Just کرنا ہے اس کس کی باز اپنے Continue کرنا ہے above اچِست کے بعد اس کی جو mamy basic installation ہوگی وہ آنے شروع ہو جائے گی واپنے di같ا ہے keyboard یہاں اس کے بعد آپ نے یہاں اس کو اب یہاں دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں اس کے ایک continue کرنا ہے اس کے بعد اس کی installation شروع ہو جائے گی یہاں پر آپ کی تقریبا 20 میڈ بھی لگ سکتے ہیں اور آپ کیونک بل د leeٹ تک مچا کریں تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے yes پر اسلیک کرنے کے بعد continue کرنا ہے continue کرنے کے بعد آپ نے seconded number والے virtual box go slیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے continue کرنا ہے یہاں پر جو ہے وہ finishing installation ہونا شروع ہو گئی یہ restart ہونا شروع ہو جائے گا finishing installing کے بعد آپ جیک سکتے ہیں کہ آپ کو جو system ہے یہاں پر ری سٹارٹ ہو رہا ہے ری سٹارٹ ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر kali h&u کو سلیک کر کے یہاں سے آپ نے انٹر کرنا ہے جیسی آپ یہاں سے انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے وہ نیم دیکھنا ہے جو آپ نے وہاں پر دیا تھا اس کے بعد آپ نے وہی پاسورٹ دینا ہے جو آپ نے وہاں پر پاسورٹ دیا تھا پاسورٹ اور نیم دینے کے بعد آپ نے یہاں سے لگن کرنا ہے تو آپ کا جو kali liners operating system ہے وہ یہاں پر انسٹال ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر جو کالی لینس کا جو آپرنگ سسٹم میں وہ انسٹال ہو چکا ہے اور یہ استعمال کے لیے ریلی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فولی فنکشنل ہے آپ اسے بلکل یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں سے شرٹ ڈون کرنا جاتے ہیں جیسے آپ ونڈوز کو شرٹ ڈون کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں تو آپ یہاں سے لاؤڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو شرٹ ڈون کا بٹن دیا گیا ہے اس کے اوپر جیسے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو کالی لینس کا آپرنگ سسٹم ہے وہ شرٹ ڈون ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے بہت آسانی سے کالی لینس کو ونڈوز 11 میں ویرچول باکس کے ذریعے انسٹال کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو